اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب کرشی یوٹیوب چینل میں ویلکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو صدقات کا ٹاپک بڑے عرصے سے زیر غور تھا کہ کچھ ایسا معاملہ کچھ ایسی چیزیں کرنے سے انسان کے جس سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جائیں جس سے بڑے بڑے پرابلمز کا سولوشن مل جائے اور غیر متوقع طور پر آنے والے جتنے بھی واقعات ہیں وہ اس کے حق میں چلے جائیں اور غیر متوقع طور پر آنے والے جتنی مسئیبتیں ہیں وہ ڈائلیوٹ ہو جائیں وہ حل ہو جائیں وہ جو ہے وہ ایسے ہو جائے کہ وہ گویا کے مسئیبتیں تھیں ہی نہیں دیکھا گیا ہے کہ اکثر سفر پر جانے سے پہلے صدقات دیے جاتے ہیں کوئی بھی گھر میں نیا کام کرنے سے پہلے بیٹی کی شادی ہے یا کوئی اور واقعہ ہونا ہے امپورٹن چیز ہے زندگی کی تو اس وقت صدقات جو ہے وہ دیے جاتے ہیں اور بہت ہی احتمام کے ساتھ دیے جاتے ہیں لیکن ان صدقات کو اگر ہم ریگولرلی اپنی لائف میں شامل کر لیں تو بلیو می کہ آپ کی جو وائبریشنل فریقنسی ہے جو انرجی ہے جو اورا کا لیول ہے یا جو رکے ہوئے کام ہیں وہ اس قدر جلد از جلد تیہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے اب اس میں بیسک پرابلم یہ ہے کہ ہر انسان کا دوسرے انسان سے نام الگ ہے ستارہ الگ ہے اس کے واقعات الگ ہیں اس کی زندگی الگ ہے تو وہ کون سے جنرل صدقات ہیں جو سب کی جو کامن پرابلمز ہیں جیسے کہ جاب کا نہ ملنا ہے یا جیسے شادی نہ ہونا ہے یا جیسے کاروبار نہ چلنا ہے یا کسی کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اپنی جگہ نہیں ہے اپنا مکان نہیں ہے تو وہ اس سلسلے میں پریشان ہے سرگردان ہے تو ہر معاملے کے لیے الگ الگ صدقات ہوتے ہیں یا کسی کا بیرون ملک اگر کسی کا بند ہے کوئی جانا چاہتا ہے فلائے کرنا چاہتا ہے یا کہیں وہ پاوند سلاسل ہے یعنی کہ جیل میں ہے یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہے تو کون سے صدقات سپیسیفکلی دیے جائیں کہ وہ اس کے لیے کارامت ثابت ہوں گے تو سب سے پہلے ہم بہرحال اس بحث کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات ہوتا ہے کہ اسلام میں یا کلام پاک میں دیکھا جائے تو صدقات دینے والوں کا خصوصی پروٹوکول ہے خصوصی انعامات ان کے لیے رکھے گئے ہیں اور خصوصی طور پر ان کی ساری جو اللہ پاک نے ترغیبات دی ہیں یا پسندیدہ عمل اللہ پاک کے نزدیک صدقات دینا ہے صدقہ وہ مال ہوتا ہے وہ اماؤنٹ ہوتا ہے یا وہ آپ کا ایسٹ ہوتا ہے جو بھلے سے آپ کی ضرورت میں ہو لیکن آپ اس کو اللہ کے نام پر یا اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی خوشنودی کی خاطر اس کی مخلوق پر خرج کرتے ہیں یا اس کی مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچاتے ہیں تو ایک سرٹن پرسنٹیج صدقات کی اسلام میں منڈیٹوری رکھی گئی ہے ضروری رکھی گئی ہے کہ جو بھی مال و مطا انسان کو حاصل ہو تو سال میں ایک دفعہ جیسے آپ دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں زکاة دینے کا ایک طریقہ آتا ہے کہ ڈھائی پرسنٹ آپ کے پورے سال میں کمائے گئے مال کے اوپر زکاة دی جاتی ہے اور اس زکاة کے بدلے آپ کو پورا سال اللہ پاک ایک انشورنس کا قبر عطا کر دیتے ہیں اب جہاں پر بات آتی ہے کہ امپورٹنٹ جو مسائل ہیں انسان کے جیسے لڑکیوں کا ہے بہنوں کا شادی نہ ہونا لڑکوں کا بھی لڑکیوں کا بھی یہ کومن ایک پرابلم آشکل بن گئی ہے کہ رشتے مناسب نہیں ملتے آج کی ویڈیو میں صرف دو سے تین صدقات بتاؤں گا لیکن یہ بڑے پرسائس ہوں گے بڑے ٹو دا پوائنٹ ہوں گے اور آپ کو ان کے ریزلٹس ملیں گے کیونکہ جو سب سے بڑے تین مسائل ہیں باقی مسائل تو زمنی ہیں میں ان کی حقیقت سے انکار نہیں کر رہا لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ اس قوم کا بن گیا ہے کہ جی یہاں لوگوں کو حسب توقع یا حسب خواہش نوکری نہیں ملتی کاروبار نہیں ملتا اور ان کا ایکانومک سائیکل بلوک پڑا ہوتا ہے تو اللہ پاک کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے جب ہم اس پیرامیٹر کو دیکھتے ہیں یا اس معاملے کا جائزہ لیتے ہیں تو چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ کے رزق میں اللہ کے مخلوق کا حصہ شامل ہے وہ جب آپ ایمانداری سے دینا شروع کر دیتے ہیں اس کی مخلوق کو تو آپ کا پیسہ آٹومیٹیکلی ملٹپلائے ہونا شروع ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ پاک نے بھی خود جیسے کلام پاک میں ایک بات کی ترغیب دی ہے کہ کون ہے جو بھوکے کو کھانا کھلائے یا بھوکے کو کھانا کھلانا جو ہے وہ بہت ہی افضل اور پسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے ایسے تمام دوست احباب بھائی بہن جن کے ساتھ فنانشل ایشیوز ہیں جن کے ساتھ بہت ہی سیویر قسم کا کیش فلو کا پرابلم ہے تو ان کے پاس جو بھی رقم ہفتے کے آخر میں ہفتے کے آخر ہم کس کو کہتے ہیں یعنی تھست ہے کہ شام کو جو بھی رقم اضافی موجود ہو جیب میں اس کا کچھ حصہ کسی ایسی چیارٹی میں دے دیں لوگوں کو جہاں پر کھانا کھلایا جاتا ہو کیونکہ کھانے کا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹ رزق کی عام دو رفت سے ہے آپ اپنے حصے سے اگر کسی کو کھانا کھلاتے ہو بھلے وہ دس افراد ہوں بھلے وہ دو افراد ہوں بھلے وہ ایک فرد ہو یقین مانیے اسی ہفتے آپ کو اس اماؤنٹ کا چار گناہ زیادہ رسیب ہو جاتا اور یہ کہنے ترغیب دلانے کی بات نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ ایسا ہوتا ہے بعض دوست کہتے ہیں کہ ہم جو پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ ہمیں واپس ہی نہیں ملتا تو میں یہ ماننے کو تیار نہیں وہ کسی نکسی فارم میں آپ کو واپس آ جاتا ہے یا پھر آپ کی صحت میں آپ کے جسم میں کوئی ایسی پرابلم چل رہی ہوتی ہے کہ جس کا حل بڑی بڑی دمائیاں دے کر خرید کر ہوتا تو اس کو یہ چیز کور کر لیتی ہے اب جس کے ساتھ بھی پرابلم ہو سب سے پہلے انکم جنرلیشن کی جاب نہیں مل رہی تو ہر جمعرات کو تین پانچ سات نو یا گیارہ یا اس سے زیادہ اگر کر سکتے ہیں تو اتنے افراد کھانا کسی چیریٹی میں دے دیں یہ عمل آپ ساتھ جمعراتیں کریں گے اور دیکھیں گے کہ سیوند جو جمعرات ہوگی اس سے پہلے ہی آپ کے تمام معاملات رزق کے کاروبار کے بندشوں کے ان چیزوں کے کھل جائیں گے سیکنڈ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ فورن ٹراول یا کسی کو فلائے کرنا ہے یا کسی کو اپنا بخت بلند کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کیا جائے اس کے لیے سب سے آسان ٹوٹ کا یہ ہے کہ نہار مو صبح کو یا رات کو یا دن میں کسی بھی وقت آپ نے تین مٹھی باجرہ جو یہ دانہ ہوتا ہے باجرہ پرندے کھاتے ہیں اس کی تین مٹھیاں جو ہیں وہ کسی جگہ پر رکھ دیں جہاں پر کبوتر یا اڑنے والا کوئی بھی پرندہ کھائے تو جو ہی یہ کھائے گا اور اڑے گا تو آپ کا نصیب بھی اوپر اٹھے گا یہ کنفرم ختمی ایک صدقہ ہوتا ہے جن لوگ وہ فورن ٹراول بند ہے بیرون ملک جن کو جاب نہیں مل رہی یا جاب تو کر رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ وہاں معاملات کچھ مختلف ہیں تو ان کے لیے یہ صدقہ ہے جو بیرون ملک رہتے ہیں تو یہ صدقہ آپ اپنے ملک میں رہتے ہوئے کریں اس عمل کا جو مدت ہے وہ فورٹی ون ڈیز ہوتا ہے تین مٹھی باجرہ فورٹی ون ڈیز کے لیے کروایا جاتا ہے تو آپ کا ویزا آپ کے فورن ٹراول آپ کی یہ ساری چیزیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ بندشیں کھولنا ہے چاہے وہ شادی کی بندش ہو چاہے رشتے کی بندش ہو چاہے اولاد کی بندش ہو چاہے جو ہے وہ کاروبار کی بندش ہو چاہے آپ کی نظر کی بندش ہو چاہے کسی بھی قسم کی نظر ہو بچے کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہو بچہ جو ہے وہ پوزیشن ہولڈر ہو لیکن گراؤنڈ لوس کا جاتا ہو آپ کی اینئل پرفارمنس آپ کے دفتر میں بہت زیادہ کوششنبل ہو آپ بہت زیادہ اچھے امپلائی ہیں لیکن آپ کو موقع نہیں ملتا تو ایسے تمام لوگوں کے لیے دو صدقات بتا رہا ہوں اگر آپ ان پر عمل کر لیں گے تو آپ یقین کریں یہ سات ہفتے نہیں گزریں گے کہ آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا اب جہاں جادو ٹونا ہے جہاں رجت ہے جہاں پر پرابلمز ہیں ستاروں کی جہاں پر بہت زیادہ کسی کے اوپر اسپیل کاسٹنگ کی گئی ہے یعنی کہ جادو ٹونا کیا گئی ہے یعنی کہ کسی نے آپ کو حسد میں آ کر آپ کے اوپر کوئی ایسا صفلی عمل بھی کر آیا تو اس سلسلے میں بھی یہ صدقہ میں بتا رہا ہوں ویسے تو کرنا چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے کہ ڈیلی کریں یہ صدقہ ایک پاؤ گوشت کوئی سا بھی گوشت ہو بھلے وہ مرگی کی گردنیں ہو بھلے وہ کلیجی پوٹا ہو بھلے وہ کسی بھی کالٹی کا میٹ ہو لیکن گوشت ہونا چاہیے اس میں سرخ اگر ہو گوشت تو بہت ہی اچھا ہے لیکن اب بجحالتیں مجبوری چکن یا وائٹ میٹ دیا جا سکتا ہے لیکن یہ ہر منگل اور ہر سیٹرڈے آسمان پہ جس وقت سورج موجود ہو ہر منگل کو اور ہر سیٹرڈے کو یعنی کہ ٹیوزڈے اینڈ سیٹرڈے ہفتے کے دن جب آسمان یعنی فجر کی نماز کے بعد جب سورج تلو ہوتا ہے وہاں سے لے کے مغرب تک اس سلسلے کا ٹائم ہے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنوالیں چاہیں تو پہلے سے لے کے فریز کرلیں اپنے پاس یہ ایک ایک پاؤ کی تھیلیاں یہ ایک تھیلی ایک فرط کے لیے ہوگی اگر گھر میں زیادہ افراد کا مسئلہ ہے تو ایک ایک پاؤ بڑھا دے جائیں گے یہ سات دفعہ انٹا ایک لوگ وائز گھمائیں گے جو بھی متاثرہ شخص ہے یا آپ خود متاثر ہیں تو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیا اور اس کے اوپر سات دفعہ سورہ فلق پڑھنی ہے سات دفعہ سورہ ناس اور اس کے بعد پھر اس کو وہ انٹا ایک لوگ وائز یعنی سر سے الٹا گھمانا ہے گھڑی کی الٹی ڈیریکشن میں آپ نے اس کو گھمانا ہے سات چکر دینا ہے اور اس کو کسی ایسی جگہ رکھ دیں جہاں سے پرندے یا جانور کھائیں یہ انسانی کنزمشن کے لیے نہیں ہے اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اس والے صدقے میں جو کارٹ کا میں بتا رہا ہوں یہ بہت چھوٹا صدقہ ہے اور اس کے ریزلٹس آپ کو حیران کر دیں گے اس میں نیت جتنی بنائیں گے دو کاموں کی نیت بنائیں کہ اللہ پاک میرا جادو بھی ختم ہو جائے میرے رشتے بھی کھل جائیں یا میری رکاوٹیں ختم ہو جائیں میرا رزق بھی کھل جائیں اس طرح سے جتنی نیتیں کرنا سے پہلے آپ بنائیں گے کہ میرے اوپر جو نظرے بد ہے جو اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں تو یہ آپ دیکھیں گے سات ہفتے نہیں گزریں گے کہ آپ کو اس میں واضح ریلیف اور فرق محسوس ہوگا یہ جو گوشت کا صدقہ ہے یہ میرے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں کنسلٹیشن کے لیے یہ منڈٹری بتاتا ہوں میں کہ بھئی ہے یا نہیں ہے ہر ہفتے کر دیا کرو بلکہ روزانہ اگر ایک پاو کر سکتے ہو تو یہ پچاس یا سو روپے کا صدقہ ہے بہت زیادہ وہ نہیں ہے مہنگی چیز نہیں بتا رہا کہ آپ کالا بکرا دے دو یا کالا وہ دے دو کوئی بھینسگائے دے دو یا مرغہ دے دو بڑا چھوٹا ہے پریسائز ہے ٹو دہ پوائنٹ ہے اور بہت شدید افیکٹف صدقہ ہے جب یہ جانور یہ چیز آپ کا دیا ہوا میٹ کنزیوم کرتا ہے تو آپ کو پتا ہے کتنا اسٹرونگلی آپ کی ایک وائبریشنل فریقونسی میں فرق پڑھنا شروع ہو جاتا ہے جو آپ کے اورا میں پولوشن آگئی ہے چیزیں آگئی ہیں یہ واش آف ہو جاتی ہے یہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے انہی افراد کے لیے اسی صدقے کے ساتھ دوسرا جو سب سے امپورٹن میں بتاتا ہوں ہمیشہ جمعیرات اور جمعہ یہ دو دن آپ نے ایک پاؤ کوئی بھی سفید چیز صدقہ کرنی ہے چاہے وہ لکوڈ ہو چاہے وہ سالیڈ ہو یعنی چاول بھی ہو سکتا ہے آٹا بھی ہو سکتا ہے میدہ ہو سکتا ہے دودھ ہو سکتا ہے سفید رنگ کی کوئی بھی چیز جمعیرات اور جمعے کو آپ نے ایک پاؤ کی یا اپنی حسب استطاعت جو بھی آپ کو اس میں جیب میں افورڈبلیٹی ہو اس کے حساب سے آپ خرید کر صدقہ کر سکتے ہیں لیکن یہ صدقہ وہ گوشت کے صدقے کے ساتھ آپ کو کرنا پڑے گا یعنی منگل اور ہفتہ آپ کا گوشت کا ہو گیا جمعیرات اور جمعہ آپ کا سفید چیز کا صدقہ ہو گیا تو سیون ویکس میں صرف سیون ویکس میں ایک ڈائنمک ایک ڈراسٹک ایک ڈراؤنگ ایک پوزیٹیو اور ایک بہت ہی کلیرلی ویزبل چینج جا جاتی ہے لائف کے اندر اور یہ سارے صدقات جو ہیں بہت ایزی ہیں بہت آسان ہیں ان کو کرنے میں کوئی دکت پریشانی پرابلم نہیں ہونی چاہیے البتہ یہ ہے کہ ہر انسان کا صدقہ جو ہے اس کے نام کی وائبریشن کے ساتھ الگ الگ نکلتا ہے لیکن یہ میں جنرل صدقات بتا رہا ہوں یہ ہر کوئی کر سکتا ہے رزا کے لیے بندشیں کھولنے کے لیے فورن ٹرائول کھولنے کے لیے اور آپ کے جتے بھی رکے ہوئے کام ہیں ان کو کرنے کے لیے تو فیڈبیک مجھے ضرور پروائیڈ کیجئے گا ویڈیو کے بارے میں اور اگلی ویڈیو تک اور رہتی کائناتوں تک اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہے